اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال خان یازی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ملتان کسٹم کی کارکردگی کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سمگل شدہ اشیاء ہم دیکھتے ہیں کس حوالے سے کاروائیاں بھی کی جاتی ہیں اور مارکیٹس میں بھی اس حوالے سے کافی زیادہ شکیات بھی سامنے آتی ہیں کہ مارکیٹس میں نان کسٹم اشیاء موجود ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے ملتان کسٹم کس حد تک کاروائیاں کر رہے ہیں ملتان ائرپورٹس کے حوالے سے بھی آج گفتگو ہوگی کہ وہاں پر جو ہم اکثر نیوز میں بھی سنتے ہیں اور خبروں میں بھی اکثر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو کرنسی ہے اس کو بینرون ملک کو باہر بھیجوایا جایا تو ملتان کسٹم اس کی روک تھام کے لیے کی کیا پولیسی بنائے ہوئے ہیں کتنی کاروائیاں ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نان کسٹم گاریوں کے حوالے سے اس کا ترگرکار کیا ہوتا ہے اور جب اس حوالے سے جو چیزیں آہ کسٹم کے آہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو چیزیں آہ مختلف علاقوں سے سرچنگ دوران پکری جاتی ہیں اس کی نلامی کے پروسس کے حوالے سے ساری گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آج ہم بات کریں گے ملتان کسٹم کے حوالے سے اور ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کا بھی آہ جو طریقہ کار ہے ورکنگ کے حوالے سے وہ جاننے کی کوشش کریں گے اور ملتان کسٹم کس طرح سے پوری ریجن میں کام کر رہے ہیں اور جو کسٹم کے حوالے سے نان کسٹم اشاہ ہوتی ہے ان کی روک تھام کے حوالے سے ورکنگ آسائی جانے گے ائرپورٹ کے معاملات کس طرح ہوتی ہیں حکومت پاکستان کا زیادہ فوکس ہے کہ جو اور ڈولرز ہیں اس کے علاوہ دیگر جو رکوم ہیں وہ باہر نہ جائیں ایک ایمورٹ سے زیادہ اس کی روک تھام کے لیے ملتان کسٹم کس طرح سے کام کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے محاصر موجود ہیں ائرپورٹ پر جو انچارج ہے ملتان کسٹم کی حیرہ خانہ محاصر موجود ہیں ان سے زیادہ جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا گئی تھی حکومت پاکستان کا کافی فوکس ہے اور منی لانڈرین کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو رکوم باہر جاتی ہیں اس کی روک تھام کے لیے کس طرح سے ملتان کسٹم کام کر رہے ہیں وہاں بھی کس طرح سے چیکنگ کی جاتی ہے اور لوگوں کو کیا آپ میسے دیں گے سوالے سے بیسیکلی ابھی ہماری بورڈ کی نوٹفیکیشن یہ ہے کہ جو ڈالرز باہر لے کر جا سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی فائیب تھاؤزنڈ ہے ایٹین اور اب آف کے لیے اور بلو ایٹین کے لیے ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالرز ہے تو اب سب سے پہلے تو ہم لوگ نے کرنسی ڈیکلیریشن کاؤنٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے ائرپورٹ بالکل انٹر ہوتے ہی اور اویرنس کے لیے ہم نے وہ سٹینڈیز اور بینرز جو ہے وہ ہر جگہ لگائیں ہیں تاکہ پبلک بیسیکلی اب اتنی ایڈوکیٹڈ نہیں ہے جو ملتان سے ٹراول کری ہے زیادہ لیبر کلاس ہے جو ٹراول کرتی ہے تو ان کی اویرنس کے لیے ہم نے بینرز اور ہر جگہ سٹینڈیز جو ہے وہ لگائیں ہیں جس کے پر ہم نے لیمٹ سپیسیفائی کی ہیں کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ باہر لے جائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کرنسی ڈیکلیریشن کاؤنٹر کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیسنجر کو فسیلیٹی دیتے ہیں کہ وہ ڈیکلیئر کرے اس کے پاس کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آبیلیبل ہے تو وہ ہر پسنجر جو ہے بے شک وہ ایک ڈالر لے جا رہے ہیں ٹین ڈالر دے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کے بعد وہ باقی اے ایس ایف کی سکریننگ ہوتی ہے اے این ایف کا چیک ہوتا ہے اور پھر لاس کاؤنٹر کسٹمز کے کاؤنٹر پر آتا ہے وہاں پہ پھر ہم بڑے آنریبل طریقے سے ان کی چیکنگ فیزیکل چیکنگ ہوتی ہے تو اگر تو جو انہوں نے ماؤنٹ ڈیکلیئر کی ہو وہ وہی ان کے پاس پائی جاتی ہے تو وہ دیار گوڈ ٹو گو لیکن اگر اس کے اندر زیادہ ماؤنٹ ہے جو وہ کیری کہہ رہے ہیں جو لیمٹس کرتی ہے تو پھر اس کے لئے پسنجر خود جو ہے بزر بھی بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملتانے ریپورٹ پر زیادہ فلیٹس میڈل ایسٹ کی ہوتی ہیں اور وہاں پر لوگ زیادہ مزہوری کے لیے جاتے ہیں تو ان کو مختلف چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور مختلف چیزیں ایسی اٹھا کے ساتھ لے آتے ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں تو اس حوالے سے انہیں کس طرح کا خیال کرنا چاہیے اور گولڈ کے حوالے سے کیا تریعہ کر ہوتا ہے یہ بالکل یا بالکل صحیح فرمارے ہیں اس کے لیے ہم نے بورٹ سے ہمیں ڈریکشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے بینرز سپیسیفکلی اردو میں بھی پرنٹ کروائے ہیں اور انگلش میں بھی اس کے اندر ساری ڈریکشنز موجود ہیں کہ گولڈ جو آپ نہیں کیری کر سکتے ہیں سگریٹس کے حوالے سے کرنسی کے حوالے سے فرمیشی سگریٹ کے کافی زیادہ لے کی جل جاتے ہیں گارٹن وہ نہیں ہم جانے دیتے ہیں وہ ڈیٹین کر لیتے ہیں اور وہ اس کے اندر اب تو ہم فرسٹ کانٹر پر ان کو ویڈنس کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں الاؤڈ ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پسنجر کیری کرتا ہے تو پھر وہ ہم ڈیٹین کر لیتے ہیں تو وہ قصہ سے اتیاد کریں اور کس حد تک ان کو علاوہ ہوتا ہے باہر سے چیزیں لانے کے لیے آئی فونز کے اوپر تو یہی ہے کہ ایک سال میں پی ٹی اے نے ریجسٹر کرنے کے لیے فائیو علاوہ کیے ہیں تو فائیو تک تو وہ لے کر آ سکتے ہیں لیکن جو لوگ کمرشل کانٹیٹی میں لے کر آتے ہیں یہ تو بیسے کافی جگہ ویڈنس ہے آلریڈی کتنے آئی فونز علاوہ نہیں ہیں اس کے اوپر پھر ہم ڈیٹین کر لیتے ہیں وہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے آئی فونز کا کہ اس کے پر ڈیوٹی ٹیکسس بے کر کے تو وہ پھر لے سکتے ہیں مہدیسن کے حوالے سے بھی اکسا وقت ہم دے گئے مہدیسن کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ کافی مہدیسن آ جاتی ہیں اس حوالے سے بھی وہ نان کسٹم ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈریکشنز ہیں بلکل وہ ہم نہیں علاو کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہ یہی بات ہے کہ ابھی پسنجرز میں اتنی اویرنس نہیں ہے اس اویرنس کو انکریز کرنے کے لیے ہم نے جگہ جگہ سٹینڈیز اور جگہ جگہ ہم نے بینرز ائرپورٹ کے اندر اور باہر بھی لگائیں اور فیمل اسکارڈ بھی کیا وہاں موجود ہوتا ہے فیمل سرچر بھی ہوتے ہیں فیمل ہماری انسپیکٹرز ہر شفت میں ہیں اور فیمل سیپویز بھی ہر شفت میں ہیں اور فیمل کی زیادہ چیکنگ وہی کرتی ہیں اور ڈرمیجنگ آف ڈے ائرکافٹ میں بھی ہم پریفر کرتے ہیں کہ میل انسپیکٹر کے ساتھ فیمل سیپو یا فیمل انسپیکٹر بھی موجود ہو تو اس حوالے سے باقی جس طرح کلینس ہوتی ہے جس طرح کسٹرم کے معاملات ہوتی ہیں جس طرح انٹینڈال کوٹس کے حوالے سے ایف وی اے کے حوالے سے وہ بھی ڈپارٹمنٹس وہاں پہ موجود ہوتی ہیں ان کی ٹیمز بھی موجود ہوتی ہیں تو یہ آپس میں کوارڈنیشن بھی رہتا ہے جس طرح کسٹمز کا ریپرزنٹیٹیو بھی ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ ایگزیمنیشن ہوتا ہے جو ہم نے چیکنگ کی تصاویی دیکھی تو لوگ تو اکھروٹ میں مونگ پھلی میں بسکٹ کی شکل میں بھی چیزیں سپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس سارے چیزیں کس طرح سے ٹیکل کر جاتا ہے بہت ایکسٹنسیو چیکنگ ہے ڈپارچر پہ اے ایس ایف کا سکینر ہے وہ کمپلیٹ سکیننگ کرتے ہیں اور اے ای ایف پورا بیگ آل موسٹ انسپیکٹ کرتی ہے تو وہاں پہ زیادہ ریپرزنٹیٹیوز اسی لیے ہیں کہ سارے ڈپارٹمنٹس اپنی اچھی طرح جو ہے وہ چیک کر لیں جو چیزیں فراہم کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ چلاک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ادارہ انسائی چلاکیوں کو ڈیل کرنے کی تیار ہے بلکل زبردست طریقے سے آپ کو بھی وزٹ کریں ائرپورٹ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سٹاف جو اس وقت ڈیپلائی ہوا ہے ائرپورٹ پہ وہ ہائیلی ٹریند ہے مطلب ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اسی کام میں تو وہ کافی اچھی ان کی ہم ٹریننگ بھی انسپیکٹرز کو پروائید کرتے ہیں لیکن ڈے آر بیل کالیفائید ٹوڈ آپ تر کتنی کاروہ یہاں ہو چکی ہیں ائرپورٹ پر ائرپورٹ کے پر لاست سکس منس میں ہم نے آئی فونز ایک 176 آئی فونز تھے 14 Pro Max وہ ہم نے ڈیٹین کی اس کے پر 67 آئی فونز تھے اس کے علاوہ لکر وغیرہ بھی دبائی کی فلائٹ سے اکثر ہر پیسنجر کے پاس کوئی ایک اے دو بوٹلز ہوتی ہیں تو ہم ساری ڈیٹین کر لیتے ہیں وہ پھر ہماری 26 جانوری کو دسٹرکشن ہوتی اس میں ہم ڈیسٹروئے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارا پرائیم فوکس یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویرنس کریٹ کریں کیونکہ اکثر یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اب پہلا پرائیم فوکس تو آج کل ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم طریقے سے لوگوں میں اویرنس کریٹ کریں کہ وہ یہ چیزیں نا کیری کریں جو پروہیبیٹیڈ یا ڈیسٹرکٹیڈ ہیں بہت شکریہ آپ کا اپنی وقت نکال ہے ناظرین آپ نے یہ جانی گفتگو اس حوالے سے یہی کہنا تھا کہ شہری اس حوالے سے ان چیزوں سے آگاہ رہے ہیں فائیو تھوزن ڈالر سے زیادہ رقم لے کے نہیں جائے جا سکتی اور جو ایکسٹرا گولڈ ہے وہ بھی نہیں لے کے جا سکتی اس حوالے سے ائرپورٹ پر کسٹرم کی جانب سے مکمل طور پر مونیٹرنگ ہوتی ہے وہاں پر سرچنگ بھی ہوتی ہے اور اگر وہاں پر اگر یہ چیزیں برامت ہوں گی تو یقینا اس حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو فیس کرنے پڑیں گے تو شہریوں کو بھی یہ میسید دیا جا رہا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال سے آگاہ رہے ہیں اور ان جو دیگر چیز ہیں ہم سارے لوگ اکثر ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی فونز لے کے آئے ہیں اور باقی چیزیں موبائل لے کے آئے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک مطلوبہ مقدار سے زیادہ کچھ چیز باہر سے نہ تو مگوائی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہاں سے بھیجی جا سکتی ہے ہم اس میں مزید بھی بات کرنے کے حوائے ساتھ رہے گا ناظرین جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں کسٹم کے حوالے سے ہم نے کسٹم کے مختلف جو ڈیپارٹمنٹس ہیں برانچز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملتان کسٹم کس طرح سے کام کر رہے ہیں کسٹم کی جو اوورال پرفارمنس ہے اوورال جو ورکنگ ہے مقصر ان کے نیلامی کے حوالے سے خبریں سنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نان کسٹم کاری ہیں ان کے حوالے سے تو ہمارے ریپورٹر زہیب بخاری اس حوالے سے مستحسل کبر بھی کرتے رہتے ہیں صرف ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہیں ملتان کسٹم کے اور اب تک جو پرفارمنس رہی ہے اس کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے رہی ہیں زہیب شکریہ جو ہم اس حوالے سے ہم نے مختلف وزٹ کیا افسران سے ملاقات بھی گئی پریس بریفنگ بھی ہوئی سارا بتایا گیا یہ جو بتایا جاتا ہے کیا واقعی اس حد تک کام ہو بھی رہا ہے یا پھر صرف اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری کاقصوں میں سب اوکی کی ریپورٹ آ جاتی ہے یہاں پر ورکنگ کس طرح سے ہو رہی ہے آپ کی نظر میں سب سے پہلے چیز جو ہے کہ لوگ کسٹم کے نام سے ڈرتے تھے کسٹم کلیکٹرز دو محمد آئیٹ صاحب ہیں ان کے آنے کے بعد انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ چینجنگ کیے کسٹم اپنے ڈپارٹمنٹس میں اہل کاروں کو اور ڈسٹرپننس کی حوالے سے ایڈوکیٹ بھی کیا لوگ ڈرہ کرتے تھے یہاں پر آیا نہیں کرتے تھے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا اس کے حوالے سے اور اوکشنز کے حوالے سے نیلامی کے حوالے سے نہیں تو یہاں پر ایک انوارمنٹ کو ایزی لی بنایا گیا جو بھی یہاں پر آتا ہے یا یہاں پر اپروچ کرتے ہیں تو یہاں پر انوارمنٹ کو ایزی بنایا گیا ہم دیکھتے تھے کہ اکثر اوقات تو وہ نیلامی ان کی ہوتی نہیں تھی اور چھے چھے مہینے لیٹ ہوتی تھی اب یہ بھی جان کا پر چلا کہ نیلامی اب ہونے کا عمل شروع ہو گیا تو یہ اب کیسے رسپانس آ رہا ہے پبلک کا کیسے رسپانس آ رہا ہے دیکھیں ڈرائی پورٹ پر جو ہے وہ ان کی نیلامی ہوتی ہے پہلے جو ہے وہ ایک پہلے نیلامی نہیں ہوا کرتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا اخبارات میں اشتہارات دیا جاتے تھے اور لوگوں کو بتایا جاتا تھا اوپن نیلامی جس سے ہوتی تھی لیکن اب جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ دیسمبر کے اس مہینے میں دیسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ تین بار نیلامی کی گئی ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ دو دو بار بھی جو ہے نیلامی اور پبلک کا جو ہے وہ خاص سا انٹرسٹ دیکھنے میں آیا ہے ایک چیز جو ہے وہ پبلک کے ذہن میں ہوتی کہ شاید کسٹم کے خود لوگ بھی اس میں انوالل ہوں گے لیکن ایسا بلکل بھی کچھ نہیں ہے اوپن نیلامی ہوتی تھی اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ کسٹم کے لیکن کسٹم کے کوئی لوگ اس میں یا ارکار اس میں یا کوئی آفیسر اس میں انوالل ہے تو ان کو خریدنی بھی نہیں دیتے تھے تو اس طرح کے ایک اوپن انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈرائیپورٹ پر دیکھنے بیلنس کو مزید بہتر بنایا گیا چیک ان بیلنس کو مزید بہتر بنایا گیا پرفارمسز کے حوالے سے پھر ٹارگٹس انہوں نے بہت اچھی اچھی اچھیومنٹ کیا یہ اس حوالے سے زہیب نمتا ہے زہیب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے ناظرین ہم اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے جس طرح زہیب ہمیں بتایا تھے کہ انحلامیوں کے پروسس کے حوالے سے اس کے ساتھ ائرپورٹ کی سرچنگ اور اس ہم نے پہلے بھی گفتگو کی اور اس کے ساتھ جو آہ جو کسٹم نان کسٹم گاری ہیں ان کے حوالے سے اس سارے امور پر مزید بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم اپنے بگرہ میں بات کر رہے ہیں کسٹم ملتان کے حوالے سے اور ہم نے بتایا کہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے جو شہر میں اور اس کے علاوہ جو دیگر شہروں سے یہاں پر نان کسٹم چیزیں آتی ہیں ان کے حوالے سے جو کاروائی کی جائیوں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اس سارے عمل جو کہ سمگل اشیاء ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے سٹاف اور جو فیلڈ سٹاف ہے اس کے بھی کافی زیادہ ورکنگ ہوتی ہے ساری آمور پر ہم گفتگو کرنے کو اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے سے موجود ہیں اڈیشنل کولیکٹر کسٹم رانہ ارفان شکر سب سے ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کرنے گا کہ کسٹم ملتان کس طرح سے جو اپنی پرفارمنس ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرنے سے سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے وقت نکالا ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان ریجن کی بات کرلیں تو کافی بہت بڑا ایریا آپ کے پاس ہے اور آہ سمگل شاہ کے خلاف کاروائی کے حوالے سے ہم اکثر آہ نیوز بھی سنتے رہتے ہیں کہ کبھی کیا چیز آہ نیلامی میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے سٹاف کا سب سے اہم رول ہوتا ہے جو فیل سٹاف ہوتا ہے جو کہ ناکے لگائے جاتے ہیں وہاں سے چیزیں اس حوالے سے کتنی زیادہ ورکنگ کی جا رہی ہے کہاں سے آپ کے ایریا شروع ہوتا ہے اور کہاں کہاں تک کسٹم کا سٹاف موجود رہتے ہیں جی آہ سب سے پہلے تو جی تینکیو بری مچ آہ اس میں جی ہماری جو پروینشل بورڈر ہے وہ ڈیرہ غازی خان جو ڈیویزن ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے تو جو ریسنٹ ہمارے ایڈمنسٹریٹیو مییرز ہیں اس میں ہم نے جو سکارڈز ہیں وہ انفورس کر دی ان کی تعداد جو ہے وہ ہم نے بڑھا دی دو جو ہمارے سکارڈز ہیں وہ ٹوئنٹی فور سیون پاکستان چوک میں ہوتے ہیں دو جو ہیں وہ سکھی سرور جو ایک چیک پوست ہے ادھر ہوتے ہیں اور دو جو ہیں وہ آپ کے رمضان چوک وہ بھی ایک انٹرنس پوائنٹ ہے ادھر تائینات ہے اور یہ ٹوئنٹی فور سیون پرائیویٹ رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے ایک ریسنٹ میجرز لیا ہے اس میں ہم نے سی سی ٹی وی جو ہے وہ انسٹال کر دی ہیں تو اب ٹوئنٹی فور سیون ہم لائف جو ہے وہ سٹیمنگ کر سکتے ہیں پاکستان چوک میں ایک آپ کا سٹاف جہاں موجود ہے وہاں پر منٹرنگ کے عمل ہر وقت جائی رہتے ہیں جی ٹوئنٹی فور سیون جو ہے وہ کنٹینیوزلی جاری ہے اس سب کسٹم کے حوالے سے بات کریں تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مال پکرا جاتا ہے تو اس حوالے سے ایک روح روپائے کے شعہ ہوتی ہیں آئل کے حوالے سے بات کر لیں تو اس میں کافی زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے کسٹم کے سٹاف پر کسٹم گفسران پر تو اس حوالے سے کس طرح سے سٹاف کی ٹریننگ کی گئی ہے کس طرح سے ان کو تیار کیا گیا کہ وہ تمام تر چیزوں کو ہونے کے باوجود بھی وہ جو اپنے فرائز ہیں وہ ٹھیک تری کے ساتھ انجام دے سکے جی بلکل اس میں جو ہمارے سینئر جو آفیسر ہیں ان کو بڑا کریڈل جاتا ہے انہوں نے ہمیں بڑی فل سپورٹ کی ہے اور فل بیک دی ہے جس کی ویسے ہم نے جو سٹاف ہے ان کو کہا کہ بلکل ان دی لائن آف لاو اس پر لاو آپ بھرپور ایکٹیوٹی کریں اور آپ کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ملے گی بیچھے سے اس حوالے سے تمام تر ادارہ اپنے ملازمین کے ساتھ کھر رہا ہوتا ہے ایبسولوٹلی بلکل بلکل ان کو جو جہاں پہ وہ لیگلی کریکٹ ہیں ان کی بلکل پوری سپورٹ کی جاتی ہے ریپورٹ کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے اکسر لوگ آہ میڈل ایسٹ میں زیادہ کام کرنے جاتے ہیں اس کے علاوہ آہ ملتان ایرپورٹ بھی کافی زیادہ فعل ہے روزانہ وہاں سے فلائٹس جاتی ہیں تو وہاں پر بھی کبھی کبھا شکیات آتی ہیں کہ جس سرہ ایکسٹرا منی کے حوالے سے اس حوالے سے کس طرح سے طریقہ کار ہے سرچنگ کے حوالے سے اور سپیشلی فیمل کے حوالے سے تو کتنا سکارڈ موجود ہے وہاں دیکھیں ابھی ریسرنٹلی ہم نے سکارڈ جو ہے وہ انکریز کر دی ہے ہر شفٹ میں جو ہے وہ فیمل سرچر اوویلیبل ہے تو کیونکہ اب اب اس وقت جو 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 ہائلائٹ ہوا ہوئے وہ کرنسی سمگلنگ کا ہے ڈالرز کا تو ہم اب تین تھرہ سے اس کو چیک کر رہے ہیں ایک جو ہمارا کاؤنٹر جو ہے کرنسی دیکلریشن کاؤنٹر ہے جن ڈیکلریشن ہوتی وہ اے ایس ایف سکینر سے پہلے موجود ہے پھر جو ہمارا مین کاؤنٹر ہے کسٹمز کا وہاں پہ ہم جو ہے وہ سناپ چیکنگ کرتے ہیں ہر پیسنجر کی چیکنگ نہیں ہوتی کسی کسی کے ہم سرپرائز چیکنگ کرتے ہیں دیکلریشن جو ہے وہ ہر پیسنجر سے لی جاتی اور تیفرا جو انٹرنیشنل لاؤنجز ہیں اس کے ہم نے ابھی اپنے تقریباً سارے سٹاف کو اس کے ہم نے پاسس جو ہیں ڈلوا دی تو وہاں پہ بھی سرپرائز چیکنگ کرتے ہیں لوگ اکثر گلہ کرتے ہیں کسٹم کے پاس مال چلا گیا تو وہ نہیں پتا کب اس کی نیلامی ہوگی تو اس کے حالے سے کیا لائے حمل ہے بالکل یہ آن لائن اویلیبل ہے آکشن جو ہے وہ نیوز پیپرز پہ بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس پر لاؤ اور اس کو آن لائن بھی جو ہے وہ پبلک کے لیے آویلیبل ہے تو جو آکشنز ہیں نمبر آف آکشنز وہ ہم نے انکریز کر دی ہر منت میں دو آکشنز جو ہیں وہ ہوئی ہیں دیسیمبر کے مہینے میں تین آکشنز ہوئی ہیں اور اس سے ہم نے 343 ملین جو ہے ریبینیو وہ نیشنل ایک شکر کو دیا ہے جو 119 پرسنٹ پریویس اگر سیم پیریڈ سے لیں تو زیادہ ہے اس میں جو ڈی سی آکشن ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے جو اوورال سٹاف ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے لاس میں چیز وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز کسٹم ہے نان کسٹم ہے تو اس حوالے سے بعض وقت جسرہ ایران کے بارڈر سے لوگ چیزیں لے کے آج جاتے ہیں وہاں سے تو اس حوالے سے کوئی کسٹم ڈپارٹمنٹ کوئی اویرنس کمپین بھی آن لائن جا جسرہ ڈیجیٹل آج کے چیزیں آگے ہیں تو اگائی مہم جاری رکھے ہوئی ہے جی اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں وزید کوشش کی ضرورت ہے آپ کا بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو اویرنس دی جائے کہ سمگلنگ کے کیا نقصان آتے ہیں اور اکانومی جو ہے وہ کس طرح پریشر میں آ جاتی ہے تو اس پہ ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن مزید کام کی بھی اس میں بہت ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے ایڈیشن کلیکٹر ملتان کی گفتگو جانی ہے اور اس سوالے سنکا یہ کہنا تھا کہ ملتان اور اس کے علاوہ ڈی جی خان اور باقی کافی سارے ایریا میں وہاں پر کسٹم کی جانب سے وہاں پر پوائنٹس اور چیک پورٹس بنائی گئی ہیں ناکے لگائے گئے ہیں جہاں پر ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جائیتے جو نان کسٹم ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملتان ائرپورٹ پر بھی اس حوالے سے مسلسل سرچنگ کا عمل جائی رہی تھا ہم اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ناظرین جس طرح آج ہم بات کریں کسٹم ملتان کے حوالے سے ہم نے ابھی گفتگو کی ایڈیشنل کلیکٹر ملتان سے اور اب ہم مزید بھی آپ کو بتائیں گے ملتان جو کسٹموں کے حوالے سے کس طرح سے کاروائیاں کر رہا ہے کس طرح سے ورکنگ کر رہا ہے ہم اس وقت باہر موجود ہیں میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری گاریاں موجود ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پر جو کہ نان کسٹم گاریاں تھی ان کو پکرا گیا اور اب یہاں کسٹم آفس میں موجود ہیں اس طریقہ کار کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے اور شہریوں کی ایورینس کے بھی حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے وہ جب خرید و فروخت میں جاتے ہیں دو انہیں کس بات کا خیال کرنے چاہیے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہم موجود ہیں اسسٹن کولیکٹر ہم ان سے جانیں گے ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کاروائے سے بتائے گا کسٹم کے حوالے سے جس طرح جب ہم گفترو کر رہے ہیں جب بھی ہم کسٹم کے آفس میں آتے ہیں تو ہمیں درجنوں اقتداد میں گاریاں نظر آتی ہیں یہ کون سی گاریاں ہوتی ہیں اور ان کو کس وجہ سے آپ لے کے آتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کیا کرنے چاہیں گے یہ سل میں یہ ہوتے ہیں یہ وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو نان کسٹم پیڈ ہوتی ہیں اور یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کو ہمارے سٹاپ جو ہے سکوار جو روڈو پہ چلتے ہیں وہ ان کو لے کے آتے ہیں ان کو پاس ان کے انفرمیشن ہوتی ہے اور ان کے اپنے پروفیشنل طریقے سے وہ اسے چیک کر بھی لائک کر لیتا ہے ان کو نام ڈال کے وہ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوتا ہے انپورٹ کا وہ سے پتہ جسے شک کر جاتا ہے کہ یہ گاڑی انپورٹ نہیں لگتی یا انپورٹ میں میرے پاس جو آئی ہے وہ کچھ اور چیز آئی ہے بعض ایسا بھی ہوتا ہے کسی گاڑی پر ٹریکٹر کا نمبر لگا ہوتا ہے بعض ایسا ہوتا ہے کسی گاڑی پر لائنڈ کروزر اس پر سویفٹ کا نمبر لگا ہوتا ہے ہم نے ایک سائز میں کافی چیزیں دیکھیں کہ موٹسائیکل کے نمبر پر جو لائنڈ کروزر سے ان کو جسیشن کی گئی تھی تو اسی طرح جب ہمیں یہ چیزیں میل جاتے ہیں کنفرم پھر آگے جا کر سٹاف ان کو روک لیتا ہے ان کو روکے پھر ان کو ان سے پولائیڈ لے طریقے سے پوچھتا جی آپ کی گاڑی کے ریکوائرمنٹ ہے کوئی آپ دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں پھر ان کو بتا دیتے ہیں یہ یہ بات ہے آپ کے گاڑی وہ ٹھیک نہیں ہے کچھ انفرمیشن گاڑیوں کے بارے میں دے سکیں جہاں پر موجود ہیں یہ کتنا حرصہ ہو گئے یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور کن کی نلاکوں سے آپ نے یہ گاڑی جسٹ ابھی آئی ہے اس کو ایک گھنٹہ بہ مشکل ہوا یہ گاڑی لینڈ کروزر جسٹ ابھی آئی ہے اس کو ایک گھنٹہ بہ مشکل ہوا ہے ہماری بریفنگ کے دوران ہی یہ پہنچی تھی یہاں پر اور یہ جو گاڑی ہیں ان کو کوئی بیس دن ہوئے ہوگے کوئی دس دن ہوئے ہوگے مہینہ بہ مشکل ہوا ہوگا یہ رائے ہوتی ہے کہ جو بری گاری ہوتی ہے اس کو پولیس بھی کام رکھتی ہے اور باقی تو کسٹرم کس طرح سے آپ جس سے یہ سامنے گاری ہم دکھا سکیں تو اس حوالے سے اسسسٹنٹ اور کلیکٹر کے یہ کہنے گے ایک گھنٹہ پہلے یہاں اس کو پکڑا گیا ہے اس کو یہاں پر لائے گیا ہے ہم اس طرح سے مزید بات کریں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سٹاف پروٹوکول دیکھ کر یا ایسائی معاملات دے کے تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے لیکن اس کسٹرم کس طرح کام کرتے ہیں ہمارے پاس ہارا سٹاف ہوتا ہے اور انفرمیشن بھی ہوتی ہے یہ بلکہ ایسے اندازے سے نہیں روکتے یہ انفرمیشن کنفرم کر کے جب انفرمیشن کنفرم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے اس کو روکتے ہیں آگے چل پھر کے بھی دکھا دیں تاکہ ہم مزید بھی شہروں کے جو اس طرح سے ویڈنس ہے اس کو پکڑا ہوئے بارہ تیرہ دین ہوئے دیکھو کتنی ویلیو کی گاڑی ہے نیو کھڑی ہوئی ہے اور یہ ٹیمپر ہے اب اس کو کس کے پاس لی جائے گی یہ جو لاب آج ہو رہی ہے اگر یہ نکلتے ہیں ٹیمپر کنفرم لاب پر تو پھر یہ کسی بھی میک میں کو ایک لاکھ میں چلی جائے گی کسی بھی میک میں کو وہ جوز کر سکے گی ایک لاکھ میں ٹکن پرائز اور اگر یہ نکلی این سی پی پھر ہمیں کروڑ پر مل جائے گا اسی لاکھ جو بھی ہے ٹیمپر اور انسی بھی تھوڑا سا فارق بتا دی نان کسٹم پیڈ تو ہم نے اس کو جو اینا آکشن کرنا ہوتا ہے آکشن کے بعد گورنمنٹ میں پیسہ جمع آکشن میں وہی بندہ دوبارہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ویسے تو جنرل آشک آکشن ہوتی ہے لیکن وہی مالک بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ایک اور چیز ابھی آپ بتا دے کہ آپ کی ٹیم بھی ہے وہ کیا کیا چیزیں چیک کرتی ہے جس سے آپ سے پہلے چیسر نمبر ان کو ڈیٹا کرتے ہیں نمبر سے ڈیکٹ ہوتا ہے کہ بھی یہ جو نمبر لگا ہوئے وحیکل اسی گاڑی کا ہے نمبر اگر وہ ان کے سسٹم میں ہمارے ڈیٹا کے اندر یہ چیز نہیں آ رہی پھر ہم اس کو روکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا چیسر دیکھتے ہیں چیسر سے یہ لیب آئی ہوئی ہے گاڑیاں آپ نے دیکھیں بہت کھلی ہوئی ہیں تو وہ لیب والے آتے ان کو چیک کرتے ہیں جس طرح مزید ہم دیکھنے کے دن بدن جدد آتی جا رہی ہے تو سٹاف کی ٹریننگ سٹاف کو ان چیزوں کے بارے میں مزید بتانا آگائی وہ سب سے اہم ہوتی ہے جو ہی ہوتا ہے نا اب یہ ریکروٹمنٹ ہوئی ہے تازہ انہیں کو انسپیکٹروں کی تین مہینے کی ہوتی ہے کلرکوں کی بھی تین مہینے کی ہوتی ہے اور سپاہیوں کی تین چار مہینے کی ہوتی ہے ان کو بہت سی قسم کی ٹریننگ دے دی جاتی ہے اسی وقت میں جو آپ کا سٹاف شاہر کی انٹری پوائنٹس میں موجود ہوتا ہے وہ نان کسٹم گاریوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے انٹری پوائنٹ پر کھڑتے بھی ہیں اور یہ مو بھی کرتے رہتے ہیں اب ہم نے نا ریسنٹلی ایک زبردست کام کیا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ شاہر پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے اگر ہوگا تو میرے علمیں نہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی گاڑی کو لے کے اس پہ میں کیمرے مانٹ کی ہے اب کسی بھی چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کیمرے سرویلنس کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سٹا ہوں سے بات بھی کر سکتے ہیں ان کو ڈریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے اس گاڑی کو روکا تو کیا تھا کیا وہ بات کی کیوں جانے دیا اس کو وہ پہ بتا دیتا ہے کہ جس پہ جو ہے نا جی ڈی تھی یا کاغذات ساتھ ہے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کسٹرم کے حوالے سے اب شہریوں کو کیا مسئل دیں گے کیونکہ لوگ اپنی گاریاں خرید لیتے ہیں یا پھر کسی نے جس طرح میں نے فرض کیا لی اور پتہ جلا کہ وہ ایکسائز میں کسی اور نمبر سے جس طرح ہو گئی تھی مجھے میں پاس آ گئی تو یہ کس طرح سے شہریوں کو کوئی نئی گاری خرید دیں جا رہے ہیں تو کس طرح سے کہاں کہاں سے چیک کر رہے ہیں تب وہ خریدیں یہ آپ نے بہت زیادہ سوال کیا کہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ بیچارے رونے کی حد تک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے گاڑی لے لیا ہمیں پتہ نہیں تھا ہمیں گاڑی لے لیا جب بھی کوئی گاڑی لی جائے تو اگر غیر ملکی گاڑی ہے تو اسے کسٹم پیڈ ڈاکیومنٹ اسے ضرور لیے جائے کسٹم پیڈ اوریجنل ڈاکیومنٹ دو نمبر بھی ڈاکیومنٹ بن جاتے ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹ نہیں تو کسی بھی کسٹم آفیس اس کو ویریفائی کروالے گاڑی ابھی نہ لے ٹرانزیکشن نہ کرے لینڈ دین فائنل نہ کرے کسی بھی جس ملک میں ہے جس شہر میں ہے اسے کسی بھی جا کے جا کے کنفرم کریں میں یہ گاڑی خرید لاؤں تو مہربانی کر کے مجھے کنفرم کر دیں کہ واقعی امپورٹیڈ ہے یہ گاڑی کسٹم ڈیوٹی پی ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ اس طرح کار لے گا بچ جائے گا ورنہ پھر کسی وقت اس کی گاڑی پکڑی جانے اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور ہمیں تو یہاں بڑا مطلب ایک دیکھتے ہیں آپ بہت شکریہ حبیب الرمان صاحب آپ نے وقت نکالا ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی ہے اس سوالے سے شہریوں کو بھی یہ میسے دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی امپورٹیڈ گاڑیاں خریدتے ہیں تو اس میں پلیز ایک چیز چیک کر لیں گے کیا وہ کسٹم پیڈ ہے یا نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہ خریدیں اگر آپ نے خرید لی ہے اور اگر اس کے بعد وہ کسٹم کے ہاتھ آگئی ہے تو اس کے بعد پھر اگلے جو نتائجہ ہیں وہ خود ہی اس کو فیس کرنے پڑیں گے تو ہم اس سوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں کسٹم ملتان کی کارکردگی کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ ملتان کسٹم کس طرح سے کام کر ہے سمگل شدہ اشیاء کو روکنے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے اور اب تک اس حوالے سے کیسی کارکردگی رہی جو ٹارگٹ سے وہ کس طرح تک اچھیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ائرپورٹس کے معاملات اور جو پنجاب اور بلجستان کا بورڈر ہے اس حوالے سے جو وہاں پر ورکنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی جانا مزید گفتگو کے لیے اور مزید کسٹم کے معاملات کے جانے کے لیے ہم پہنچے ہیں کسٹم کولیکٹر آفس میں ہمارے سے موجود ہیں کولیکٹر کسٹم ملتان محمد طایر سب سے ہم ان سے جانیں گے کہ اوورال پورے ادارے ملتان کسٹم کی پرفارمنس گزشتہ چھ ماہ میں کیسے رہی کتنی کاروائیاں کی گئی اور اگر ہم اس کو کمپیر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاسٹ ریہ سے کس طرح تک بہتر رہی اور جو اس حوالے سے سارے کچھ معاملات اور کس طرح سے معاملات کو منیج کے جا رہا ہے دیل کے جا رہا ہے سے سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے وقت نہیں کہلا کسٹم کے حوالے سے بات کریں تو کافی زیادہ کسٹم پر ایک قسم کا سوال بھی اٹھتا ہے کہ وہ کس طرح سے ورکنگ کر رہی ہے سارے معاملات ہمارے جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے مختلف شہروں کی صورتحال ہوتی ہے تو گزشتہ چھ ماہ کی صورتحال کی بات کریں تو ملتان کسٹم کی پرفومنس کیسی رہی پہلے روحی چینل کا بہت شکریہ گزارش یہ ہے کہ کلیکٹ ریٹ آف کسٹمز ملتان تین ڈویشن پر مشتمل ہے ملتان ڈویشن بہاولپور ڈویشن اور ڈی ڈی خان ڈویشن اور اس میں ہما وقت ہمارے آپریشنز راؤنڈ دی کلاک جاری رہتے ہیں اس مالی سال دوہزار بائیس تیز کے پہلے چھ ماہ میں ہماری پروگریس الحمدللہ بہت اچھی رہی ہے اس میں کچھ پوائنٹس اہم ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں ہم نے کوئٹا ڈی جی خان روڈ پہ میجر فوکس کیا ہے کیونکہ سمگلنگ کا یہ ایک بہت اہم روٹ ہے اور اس روٹ کو ہم نے مکمل طور پہ مانیٹر کرتے ہوئے اس پہ کارروائیاں کی ہیں اور آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ چھ ماہ کے دوران تقریباً تیس کے قریب بڑی گاڑیاں جو کہ آئل سے فلنگ کر کے پنجاب میں سمگل کیا جاتا ہے آئل بلوچستان کے راستے ان کو ہم نے ڈیٹین کیا ہے پھر ان کے بعد سیزر کیا ہے ان کا اور اب یہ تیس کی تیس گاڑیاں ضبط ہونے کے بعد گورنمنٹ کے پاس ویئر ہاؤس میں موجود ہیں اس سے وہ سمگلرز جو اندازہ دھن اس کارروائی میں مبتلا تھے جو ایک دھرلے سے کام جاری تھا پورے کام جاری تھا ان کو اب پوری طرح وہ خبر ہو گئی ہے کہ یہ کام اب اس طرح سے ممکن نہیں ہے ابھی وہ بعض کچھے راستوں سے اور پہاڑوں میں مختلف روٹس کو اپناتے ہوئے کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا ہے ہم نے ڈی جی خان میں اور سخی سرور میں مختلف جگہ پہ کیمرے نصب کیے ہیں جو ریال ٹائم بیسز پہ گاڑیوں کی آمد و رفت سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ایران سے جو مختلف گار یہ آتی ہیں انہوں نے نیچے ٹینکیاں میں لگوائی ہوتی ہیں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں تو اس حوالے سے پنجاب انٹری میں جو پوائنٹس موجود ہیں اب ریجن جس طرح بتا رہے ہیں ڈی جی خان بھاولپور ملتان دو صوبے لگ جاتے ہیں رحیم جاہ خان سے لے کر سندھ میں داخل ہوتی ہے اس کے بعد ڈی جی خان سے بوجستان کے لوگ داخل ہوتے ہیں تو پورے کو مونٹر کرنا سب سے اہم ہوتا ہے تو اس کے لیے یقیناً سٹاف کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس سارے چیزیں وہ کس طرح سے مونٹر کیا جا رہے ہیں یقیناً ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ سٹاف ہے اور میرے پاس اس کی شدید کمی بھی ہے جبکہ اس کی مقابلے میں تین ڈیویشن کو کیٹر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ سپیشل سکارڈز ترتیب دیا ہیں جو بہاولپور میں اور ڈی جی خان میں اور ملتان میں مختلف علاقوں میں ایسی مختلف پوائنٹس پہ موجود ہیں مثلاً غازی گھاٹ ہے یا رمضان چوک ہے جہاں سے دریاہ کراس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ صادقہ بعد ہے سخی سرور چیک پوسٹ ہے تاکہ وہ ایفیکٹیولی ٹریفک کو مونٹر کر سکے اور اس کے ذریعے جو سمگلنگ ہو رہی ہے ان تمام سمگلرز پہ اور سمگل گوڈز پہ ہاتھ ڈال سکے سرور چیز بھی ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے کہ بعض کو لوگ لائٹ لے لیتے ہیں یہ ایرانی آئل ہے اس کی نقصانات کیا ہوتے ہیں معیشت کے لیے کتنے نقصان دے ہوتا ہے کہ یہ سائے چیزیں آ جاتی ہیں پھر یہاں پہ استعمال بھی ہوتی ہیں تو اس کا اوئرال پوری نیشنل گستہ سے فیس کرنا پڑتا ہے یہ ہماری معیشت کے لیے بھی سخت نقصان دے ہے اور ہماری مشینری اور ہماری گاڑیوں کے لیے بھی یہ نقصان دے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیزل آئل جو ایران سے آتا ہے یہ ڈیوٹی ٹیکس دیئے بغیر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جتنی بڑی کوانٹیٹی میں آئے گا اس سے گرنمنٹ کو ریوینیو لاس ہوگا اور ہمارے خزانے کے لیے جو ہے وہ ٹیکسز کی اہمیت اسی طرح ہے جیسے لائف لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایرانی ڈیزل آئل ہے اس کی سپیسیفیکیشنز اس کا فلیش پوائنٹ اس کی ویسکوسٹی اس کی ڈینسٹی وہ ہماری مشینری سے مطابقت نہیں رکھتی اس کی وجہ سے ہماری مشینری میں اور ہماری گاڑیوں میں اگر یہ ڈیزل آئل استعمال ہوگا تو ان کی لائف بہت کم ہو جائے گی ان کے انجن پہ اثرات پڑیں گے اور ہماری گاڑیاں جو ہے وہ بار بار مینٹیننس ایشوز ان کو سامنے آئیں گے اور اس سے بھی ایک ملکی لاؤس ہے کہ ہمیں آٹو پارٹس اور امپورٹ کرنا پڑیں گے اور اس کی مینٹیننس کاسٹ بھی بڑھ جائے گی تو اس لحاظ سے یہ معیشت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور ہماری مشینری اور ہماری ٹریفک کے لیے بھی نقصان دے ہیں ڈالر کے حوالے سے ہم بات کریں گے کرنسٹری کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم اکثر پہلے کافی زیادہ اس طرح سے شکایت آتی رہی کہ ہماری جو کرنسٹری ہے یا اس کے لیے دولر ہے وہ یہاں سے باہر جا رہا ہے جس کی وجہ سے معیشت کو کافی زیادہ نقصانات فیس کریں حکومت بھی اس طرح سے کافی زیادہ پروبلم میں آتی ہے اے رپورٹس پر اس کے لیے جو باقی پوائنٹس ہیں کرنسٹری کی روکدام کے حوالے سے کس طرح کے احکامات ہیں اور کس طرح کے منٹرنگ کی جاری ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نویمبر میں نیا آرڈر نوٹیفیکشن جاری کیا ہے جس کے تحت پاکستان سے باہر جانے والے بیرون ممالک کو جانے والے مسافر جو ہیں وہ اٹھارہ سال سے زائد عمر کا مسافر پانچ ہزار ڈالر یا اس کے ایکویلنٹ کرنسی لے جا سکتا ہے لیکن اس کو ڈیکلیئر کرنا ضروری ہے اور اٹھارہ سال یا اس سے کم کا جو ہے اٹھارہ سال سے کم عمر کا مسافر وہ دوہزار پانچ سو ڈالر یا اس کے ایکویلنٹ کرنسی باہر لے جا سکتا ہے اور اس کو بھی ڈیکلیئر کرنا لازمی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں میں اویرنیس کریئٹ کی جائے ڈیکلیئر کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے وہ ڈیکلیئر کر سکتا ہے کیا ایف بی آر سے کیا کوئی سوالے سے بینک سٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے ڈیکلیئر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ ائرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ایک ڈیکلیریشن کاؤنٹر ہے کسٹمز ڈیکلیریشن کاؤنٹر جہاں پہ اسے ایک فارم ملتا ہے اور وہ اس فارم پہ صرف دستخط کرے گا اور لکھے گا کہ میرا نام یہ ہے اور میرے پاس پچیس سو تین ہزار یا چار ہزار ڈالرز یا ریال موجود ہیں یہ ڈیکلیریشن ہے اور یہ ڈیکلیریشن کسٹمز کے پاس محفوظ ہو جائے گا اس کے بعد وہ جب کلیرنس اس کی ہوگی تو اس کے بعد چیک بھی کیا جا سکتا ہے اور چیک کرنے پہ اگر پتا چلے کہ اس کے پاس اس کے ڈیکلیریشن سے زیادہ ڈالرز موجود ہیں تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے اس لیے یہ ڈیکلیئر کرنا ضروری ہے اور صحیح ڈیکلیریشن ہونا چاہیے ایکزیکٹ کہ میں اتنے ڈالرز یا اس کے ایکولینٹ کرنسی پاکستان سے باہر لے جا رہا ہوں کرنسی کے حوالے سے تو چیزیں سامنے رہے ہیں جیلری کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں وہاں پتا نہیں چلتا جیلری کے حوالے سے گولڈ کے حوالے سے کس طرح کی منٹرنگ ہوتی ہے فیمل سلسچر بھی موجود ہوتی ہیں جیلری کے حوالے سے قانون یہ ہے کہ جو پہننے والی نارمل جیلری ہے یعنی ایک عام شخص کے نارمل استعمال ہونے والی جیلری جو ہے اس پہ قدغن نہیں ہے قانون اس کو علاو کرتا ہے لیکن جو لوگ اس اٹیمٹ کرتے ہیں اور ایکسٹرا آرڈینری جیلری لے کے جاتے ہیں جو کہ نارمل روٹین میں استعمال ہونے والی نہیں ہے یا وہ را فارم میں ہے اور بنیادی طور پہ جو سمگلرز ہیں وہ جیلری فارم میں اس کو سمگل نہیں کرتے وہ اس کو بسکٹ فارم میں برک فارم میں یا اس کو را فارم میں سمگل کرتے ہیں اور ہم نے ایسے کیسز ریسنٹلی پکڑے ہیں ملتان ائرپورٹ پہ جس میں کرنسی جو ہے جیلری گولڈ وہ بسکٹ فارم میں تھا تو یہ لوگوں کو عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ روحی چینل کا خصوصی طور پہ کہ آپ عوام میں شعور بیدار کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اپنی روٹین لائف میں جو جیلری استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ پہننے کے پہن کر لے جائی جا سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ ابنورمل اور را فارم میں گولڈ کی اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے اس سوال سے آپ نے گفتگو جانے سے اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس نئے سٹاف بھی آیا ہے اس کے لئے سٹاف مسید بھی ریکوائیڈ ہے ایک او چیز یہ سارا کچھ جو آپ برامت کرتے ہیں جو نان کسٹم چیزیں ان کی نیلامی کا بھی عمل ہوتا ہے محادثی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کئی کی ماہا نیلامی نہیں ہوتی تھی اور پورا کسٹم آفیسگار جو ان سے بھرا ہوتا تھا اب کیا سرورتحال ہے نیلامی کے حوالے سے کس طرح کے اقامات ہیں اور اس حوالے میں کس طرح سے اس میں پاٹسپیٹ کیا جا سکتے اس حوالے سے کیا پبلک آویننس دی جا سکتے یہ ایک اور عوامی اگاہی کا ایشو ہے اس میں ہم نے کسٹم کی نیلامی کے مطالق ہر نیلامی جو کسٹم میں ہوتی ہے اس کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ڈالنا ضروری ہے اور اگر کوئی بھی شخص گوگل پہ یہ لکھے گا ایف بی آر کسٹم آکشن تو اس کو ہماری ملتان کی اور دیگر کلیکٹریٹس کی آکشنیبل ڈیٹس کا پتہ چل جائے گا تو آکشن ڈیٹس ہماری تقریباً ہر مہینے میں دو مرتبہ ہم آکشن کنڈکٹ کرتے ہیں ملتان ڈرائی پورٹ شیرشاہ وہاں پہ یہ آکشن ہوتی ہے اور اس میں اس سال ہم نے پوری کوشش کر کے ہر مہینے دو دفعہ آکشن کنڈکٹ کی ہے اور اس سے الحمدللہ نہ صرف ہمارے ٹارگٹس پورے ہوئے ہیں بلکہ ہم نے اپنے ریوینیو ٹارگٹ میں پچھلے سال کی نسبت ایٹی پرسنٹ کا کے قریب اضافہ کیا ہے اور ہمارا ہمارے ریوینیو ٹارگٹس بھی ریالائز ہوئے ہیں اور ایٹی ایٹ پرسنٹ ہم نے ایکسیڈ کیا ہے پچھلے سال کی نسبت تو اس طرح میں عوام سے یہ عوام کی آگاہی کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو شخص بھی اس کاروبار میں حصہ لینا چاہے وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ سے ان ڈیٹس کا پتہ چلا سکتا ہے اور وہ مختلف طرح کا سامان جیسے گاڑیاں ہیں کپڑا ہے اس کے علاوہ میسیلینیس آئیٹمز ہیں جو سمگلنگ میں پکڑے جاتے ہیں تو اس کی خریداری میں حصہ لے سکتا ہے لاسٹ میں ہم جی جانا چاہیں کہ پبلکی ویڈنس کے والے سے کیا انفرمیشن ڈیسک موجود ہیں اس کے علاوہ جو لوگ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح مارکیٹس میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نان کسٹرم اس کے حوالے سے کوئی اپنے سیل بنایا ہوئے ہیں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر کے اس حوالے سے بھی انفرمیشن دے سکیں بہت شکریہ یہ بہت اچھا سوال ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دو طرح کی سہولت موجود ہے ایک سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انفرمیشن دینا چاہتا ہے تو وہ اسی ہیڈکوارٹر حبیب الرحمان صاحب جو ہے ان کو اطلاع فراہم کرے گا ان کا ای میل ایڈریس فون نمبر اور آفیس میں مل کے بھی انہیں اطلاع دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ گائیڈنس لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک عارف سجاد ہمارے آفیشل ہیں ان کے پاس ہم نے یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ بعض لوگ گاڑی خریدتے ہیں اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے انہیں یا اس کو وہ چیک کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے اس کا ڈیٹا چیک کروا سکتے ہیں کہ کیا یہ گاڑی کسٹمز کلیرڈ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گاڑی نون کسٹم پیڈ ہو تو عارف سجاد ہمارے ایک آفیشل ہیں اور حبیب الرحمان صاحب اے سی ہیڈکوارٹر ہیں ان دونوں میں سے کسی سے بھی رابطہ کر کے کوئی ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے اس کی کسٹمز ڈیو ٹی پیمنٹ یا اس کا سٹیٹس چیک کیا جا سکتا ہے اور انفرمیشن اگر انٹی سمگلنگ کے مطالق ہے تو حبیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کو یہ انفرمیشن یہ اطلاع فرام کیا سکتی ہے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پرگرام کے لیے ناظرین آپ نے گفتگو جانے ہیں کلیکٹر ملتان محمد ایر صاحب کی اس سوالے سنگا یہی کہنا تھا کہ ملتان ریجنل میں اس سوالے سے مکمل طور پر کاروائیاں بھی کی جاری ہیں اور جو سمگلڈ اشیاء ہیں ان کی روک تھام کے حوالے سے مختلف سکورس بنائے گئے ہیں جو کہ ڈی جی خان اس کے علاوہ ساتھ کاباد ملتان اور دیگر علاقوں میں مسرسل ورکنگ کر ہیں اور ان کی مونیٹرنگ کے حوالے سے بھی کیمرے بھی وہاں پر نصب کی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہروں کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمپورٹڈ گاریاں خریدتی ہیں تو وہ اس سے پہلے کم از کم کسٹم سے اس کی کلیارٹی کرا لیں تاکہ ان کو بعد میں اس طرح کی مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے اور ائرپورٹس پر بیرونی ملک سفر کرنے سے پہلے اس بات کا بھی دھیان کریں کہ ان کے پاس کوئی ایکسٹرا ڈالرز یا پھر ایکسٹرا گورڈ تو موجود نہیں ہے تاکہ انہیں موقع پہ پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے آج کے پرگرام سے اپنی میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجئے اللہ نیے کے بات